اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین ایڈی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سمسنگ کا سیٹ ہے تو آپ فالڈ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں سیٹ ابھی آن ہو گئے تو فالڈ آپ کے سامنے ہے یہ لائنیں اس کے اوپر جو ہے اوپر والے حصے میں لائنیں ورٹیکل لائنیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ اس میں فالڈ ہے تو جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لائنیں آ رہی ہیں تو یہ جو فالڈ ہوتا ہے یہ لائنیں آتی ہیں ورٹیکل لائنیں ایک ورٹیکل لائن ہوتی ہے اس کے سنٹر میں آتی ہے سیٹ بند ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سنٹر میں سیٹ آن ہے بالکل لیکن اس کے اوپر والے حصے میں پانچ چھے لائنیں ورٹیکل لائنیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے بریق بریق سی تو یہ جو فالڈ ہوتا ہے یہ عمومن فالڈ جو ہے اکثر فالڈ جو ہے یہ ظاہر ہے اگر ورٹیکل ایریے میں فالڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ورٹیکل ایری میں فالڈ ہوتا ہے یہ فالڈ عموماً زیادہ تار لوزنگ کا ہوتا ہے لوزنگ کے علاوہ کپیسٹر کا فالڈ ہوتا ہے کپیسٹر کا فالڈ ہوتا ہے تو یہ جو اس میں جو آئی سی لگا ہوتا ہے مین آئی سی جنگل آئی سی جس کو بولتے ہیں اس کے آس پاس جتنے بھی کپیسٹر ہیں وہ میں بھی فالڈ ہو سکتا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بورڈ ہے تو میں نے اس کو ابھی یہ اس کی بیس لگی ہوئی ہے اس کے اوپر بیس میں بھی اگر کچھ لوزنگ ہوگی تو پھر یہ ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہ جو جیک آ رہا ہے یہ آپ کو یہ بیس کو بولٹ ملیں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم چیک کریں گے کہ کوئی کپیسٹر ویک تو نہیں ہے جو بیس کو بولٹ مل رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کپیسٹر خراب ہونے کی وجہ سے وہ یہ اس طرح کا زلٹ دے رہا ہو ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلے ہم اس کے جو مین جو چیز ہیں وہ اس میں دیکھیں گے کپیسٹر وغیرہ اگر خراب ہیں تو وہ ہم اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سنٹر والا جو درمیان والا کپیسٹر ہے وہ ابرہ ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ابرہ ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے فیلال تو سامنے نظر تو یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی کنفرم نہیں کہ آیا یہی حراب ہے یا پھر کوئی اور بھی فالڈ ہے اس میں ٹھیک ہے یہ تو چینج کرنے کے بعد پتا چلے گا کہ کیا اسی کا فالڈ ہے یا پھر کوئی اور بھی فالڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے فالڈ ہے اس میں ٹھیک ہے تو اگر اس طرح کا فالڈ جو ہوتا ہے یہ جو مین آئیسی لگا ہے یہ جنگل آئیسی اس میں لوزنگ جب آ جاتی ہے تو پھر بھی یہ فالڈ میں اوپر والے حصے میں ورٹیکل لائنیں آپ کو نظر آئیں گے تو اس کے پاس پاس جتنے بھی یہ کپیسٹر لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے اگر یہ چینج کرنے سے ہمارا مسئلہ نہیں آلا تو ہم یہ چھوٹے چھوٹے کپیسٹر جو ہیں وہ چینج کر دیں گے ٹھیک ہے سارے کے سارے اس کے نوے ہے ورٹیکل آئیسی جو ہوتا ہے ورٹیکل آئیسی کے ساتھ بھی کپیسٹر لگے ہوتے ہیں دو سے تین کپیسٹر ہوتے ہیں عموما تو اگر وہ دیکھنے میں بھی بلکل ٹھیک آپ کو نظر آئیں گے اگر یہ پیسٹر جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے سارے اس کے آئی سی کے اردگے دیکھنے میں بلکل ٹھیک ہیں یہ چھوٹے پیسٹر ہوتے ہیں تو سمٹائم یہ خراب ہوتے ہیں لیکن ان کے دیکھنے میں بلکل ٹھیک نظر آتے ہیں تو ان کو چینج کرنے سے یہ ہمارا مسئلہ جو ہے اس طرح کی لائنیں جو اوپر آتی ہیں ان کو چینج کرنے سے فالڈ ختم ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کو چینج کریں گے اس کو چینج کر کے دیکھتے ہیں اگر ہمارا مسئلہ ہمارا فالڈ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ورٹیکل آئی سی کے پاس بھی ہوتے ہیں کپیسٹر ان کو بھی چینج کر کے دیکھ رہتے ہیں جی فرنڈز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کو چینج کر دی ہے یہ کپیسٹر تو سامنے نظر آ رہا تھا کہ یہ خراب ہے اس لئے اس کو میں نے چینج کر دی فرض کریں اگر آپ اس طرح کی سیچویشن میں آپ یہ اوپر ورٹیکل آئینیں جو آ رہی تھیں تھوڑی سی اگر یہ تو کپیسٹر سامنے نظر آ رہا تھا اس لئے اس کو میں نے چینج کر دیا اگر فرض کریں یہ کپیسٹر بھی نظر نہ آئے یہ خراب ہے یا نہیں تو اس میں موسٹ جو ورٹیکل آئیے میں فالڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یا پھر یہ جو آئی سی ہے اس میں لوزنگ ہوگی پھر بھی یہ فالڈ آئے گا اس کے لابہ یہ ورٹیکل آئی سی لگا ہوا یہاں پہ اس کے ساتھ کپیسٹر ہوتے ہیں دو تین ان میں فالڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ان میں بھی فالڈ ہو سکتا ہے وہ دیکھنے میں ہا وہ ظاہر دیکھنے میں بلکل اگر آپ کو ٹھیک بھی نظر آتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کپیسٹر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ورٹیکل آئیے میں ایک اور دو یہ دو کپیسٹر ہیں یہ آئی سی لگا ہوا ہے تو دیکھنے میں یہ بلکل ٹھیک نظر آ رہے ہیں اگر اس طرح کی کنڈیشن ہو تو یہ ورٹیکل آئیے میں یہ کپیسٹر جو آئی سی کے ساتھ ہوتے ہیں یہ چین کرتے ہیں تو یہ آپ کا فالڈ جائے تب بھی ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اوپر ورٹیکل آئینیں جو آ رہی تھے تھوڑی تھوڑی لیکن تین چار سے پانچ آئینیں آ رہی تھیں اس میں اس کا بھی فالڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلو میں نے ابھی اس کو چین کر دیا ابھی میں اس کو پاور دینے لگا ہوں پاور دے کے اس کو دیکھتے ہیں یہ میں نے پاور دے دی ہے اس کو یہ سٹ امارا ابھی آپ دیکھیں گے دیکھتے ہیں کس میں کیا ارزلٹ بنتا ہے اب اس کا یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے یہ اوپن ہو گئے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اوپر کوئی بھی لائن آپ کو نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے اب اوپر کوئی بھی لائن آپ کو نظر نہیں آرہی پہلے وہ لائنیں تھی ورٹیکل لائنیں یہاں پہ چار سے پانچ لائنیں تھی تو وہ پیسٹر کا فالڈ تھا جو کہ بھی میں نے چینج کر دیا